اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ہوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ویلکم ٹو مائی چینل سمرینز ورل اور پھر سے حاضر ہو گئی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں جو بھی میرے نیو ویورز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے کمنٹ کریے اچھا سا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریے اور اند تک بنے رہیے گا تاکہ میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ آج کچھ خاص شیئر کرنے جا رہی ہوں میں یہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں اپنا کچن کیابنٹ میں نے ری آرگنائز کیا ہے اور اس کو کیسے رکھا ہے کیسے اس کو ری آرگنائز کیا ہے کیا چیز میں نے ریپلیس کیا وہ سب میں دکھاؤں گی فیلحال تو اب یہ بریکفسٹ کا ٹائم ہے تو یہ میں بریکفسٹ بنا رہی تھی میں ایسی ہی آج بیسن کا چیلا بنا رہی تھی سب کے لیے بریکفسٹ میں اس کو ہم لوگ سوس کے ساتھ کھائیں گے اور یہ دیکھیں جوز بھی بن رہا ہے میرا گرمی تھی چائے پینے کا دل نہیں تھا تو میں نے سوچا جوز بنا لیں ہم لوگ سب لوگ جوز بھی لیں گے تو اس لئے میں نے جوسر لگایا تھا اور جوز تو بھئی کی گرمی تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں اتنی زیادہ یہاں پر گرمی پڑتی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کبھی کبھی من نہیں ہوتا ہے چائے پینے کا تو جوز بنا کے پی لیتے ہیں اور دیکھیں میں نے زیادہ جوز بنا لیا ہے جو کہ میں ایک بوٹل میں سٹھوڑ کر کے رکھ دوں گی تاکہ بچوں کو اگر پینا ہے پی لیں یا پھر نیکس دے ہم لوگ پی لیں گے کاج کے بوٹلز ہیں اور ایک دم نیو نیو ہیں چمک رہے ہیں تو میں نے یہ پہلے جو مسالے وغیرہ ہیں پہلے میرے پلاسٹک کے بوٹلز میں ہوا کرتے تھے تو جس کو میں نے ریپلیس کر کے ابھی میں اس کو کاج کے بوٹل میں میں نے سب ڈالا ہے اور سب کی اوپر نام لکھا ہے لیبل کیا ہوا ہے اور میں دکھاتی ہوں میں نے کیسے کیا ہے یہ دیکھیں بڑے والے ہیں نیس کیفے کے بوٹلز تو اس میں بھی میں نے مسالے رکھے ہوئے ہیں دالے رکھی ہوئے ہیں تو یہ جو بوٹلز ہیں یہ میں نے کچھ بھی پرچیز نہیں کیا ہوا ہے یہ نیس کیفے کے بوٹلز ہیں جو بہت دن سے اکھٹا کی گئی ہیں رکھا گیا ہے اور ہم لوگ نے کافی وغیرہ پی کے جو بھی بوٹلز خالی ہوتے جاتے تھے تو پھر اس کو رکھ دیتے تھے پھیکتے نہیں تھے تو وہی بوٹلز ہیں ان کا لیبل وغیرہ نکال دیا ہے اور اچھے سے اس کو کلین ورین کر کے اس کو لیبل لگا کے اور اس پہ جو بھی مسالے ہیں اس کا نام لکھ کے تو وہ مجھے پہلے سے پسند ہے جب سے میں نے کچھن وغیرہ سیٹ کیا ہے میرے پہلے کی بوٹلز ہیں میں ابھی آپ کو پرانے بوٹلز بھی دکھاؤں گی اس پہ بھی میں نے پہلے نام لکھا ہوا تھا جو بھی دال ہو جو بھی ہو تو یہ دیکھیں میرے آئین کھتم ہو گیا تو چلنا تو میں ڈھککن کھول کر اس کو نام وغیرہ لکھنا تو یہ دیکھیں سارے بوٹلز جو ہیں کچھ کے وہ میں نے بھر دیا ہیں اب میں آپ کو سٹپ بائ سٹپ دکھاؤں گی میں نے کون سے بوٹل میں میں نے کیا چیزیں رکھی ہیں کیا چیزیں میں نے بھری ہیں وہ سب میں آپ کو سب چیز بتاؤں گی آپ کو پلاسٹک کے بوٹلز جب پلاسٹک کوئی بھی چیز ہو پلاسٹک فارم میں وہ بہت ہی انہیلڈی ہوتا ہے سہت کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ کے جو بوٹلز ہیں یہ تو ہیلڈی ہیں یہ تو سب کو پتہ یہ جو ہیں میرے پرانے بوٹلز ہیں اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو پنک ونک والے اور بھی دوسرے بوٹلز جو میں نے بھی ہٹائے ہیں تو اس کو میں ریپلیس کر رہی ہوں اپنے کچھ کے بوٹلز کے ساتھ یہ جب بوٹلز ہیں بہت پرانے ہیں جب میں نے اپنا کچھن سیٹ کیا تھا تو تبکہ وہ بوٹلز ہیں رکھے ہوئے ہیں تو میں نے بڑے بوٹلز لیے تھے ایسی بڑے بڑے چیزوں کے لئے تو یہ وہ والے بوٹلز ہیں یہ سب میں نے ارینج کر دیا ہے اور ایک چیز کامن ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گولڈن ڈھککن ہیں یہ والے بھی اور یہ چھوٹے چھوٹے بوٹلز تھے یہ لسن ادرک میں نے لئے تھے کبھی جب ختم ہو گئے تھے تب میں نے لئے تھے تو پھر یہ بوٹلز میں نے پھیکی نہیں کیونکہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی پھیکتے ہوئے کچھ کی بوٹل تو وہ سارے بوٹلز ہیں جو میں اب یوز کر ہی بہت دن سے پڑی ہوئی تھی تو وہی میں نے اس کو کلین کرا اس کا لیبل نکالا اس کو کلین کرا اور یہ والے تو جیسے میں بتا چکی ہوں جیم کی بوٹلز ہیں تو یہ دیکھیں میرا یہ والا پورشن ارینج ہو گیا ہے یہ پورا کچ کا سیکشن ہے کچ کی بوٹلز کا سیکشن ادھر ساری ڈالیں ہیں ادھر سارے کھڑے مسالے ہیں ادھر سارے پسے مسالے ہیں اور ادھر راجما ہے چنے ہیں اور سوجی ہے اور باقی چیزیں ہیں اور اوپر آ جاتے ہیں یہ جو سیکشن ہے یہ پورا پرا پلاسٹک کا سیکشن ہے یہ بھی ٹرانسپیرنٹ والا ہے اس میں بھی یلو ڈھککن ہے تو پیچھے میدے کا روا کا اور بیسن کا ہے اور بڑے بڑے ڈبے پیچھے ہیں آگے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں تاکہ میں ازلی اٹھا سکوں پیچھے کا دیکھ سکوں تو یہ تھا میرا یہ کچن کا کچن ریک کو جو میں نے سیٹ کیا ہے ری آرگنائز کیا ہے اور اوپ آپ لوگ کو یہ میرا ٹرک پسند آیا ہوگا اور میرے پاس اور بھی بوٹلز ہیں جیم کی چاہ رہی ہوں کیونکہ پھر وہ مس مچ ہو جائے گا اور پھر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو گولڈن کلر سے کلر کر دوں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور یہ دیکھئے ایسے ہی میں نے جیم کے جو بوٹلز ہیں وہ مجھے اچھی لگ رہے تھے لمبے لمبے بوٹلز تو میں نے یہ سوچ کے ہی لیا تھا کہ میں ان کو مسالوں کے ڈبے میں میں کنورٹ کروں گی تو یہ دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا سا جیم باقی ہے یہ ختم ہی ہونے والا ہے اور اس میں دیکھئے تو میں نے کیا کیا تھا میں نے چھے ایک ساتھ لے لئے تھے تاکہ میرے پاس چھے بوٹلز ہو جائیں ایک جیسے اور جس میں کیونکہ یہ بہت زیادہ کلر فول اس کے ڈھکن نہیں تھے ڈھکن بھی گولڈن تھے اور یہ بھی تھے تو پھر پانچ شہ مہینہ ہو رہا ہے ایک بوٹل ایک مہینے میں شاید ختم ہوتی ہے تو چار بوٹل تو میں نے سبر سے کام لے کے چار بوٹل کو ایمٹی کریا اس کے بعد ابھی دیکھئے یہ اپریکارڈ جیم بچا ہوا ہے آدھا بوٹل آدھا بھی نہیں ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے تو یہ بھی بوٹل میں یوز کروں گی اس کو ادھر ارینج کروں گی ان کے دیکھئے تین بوٹلز ادھر پڑے ہوئے ہیں ایک اور بوٹل کی در گئی اچھا ہاں ایک پیچھے ہے چار بوٹلز ادھر پڑے ہوئے ہیں دو بوٹلز اور ادھر آ جائیں گے مسالوں کے سیکشن میں تو ایسے ایسے کر کے میں نے یوز کیا ہے یہ سب بڑے بڑے والے کوفی کے جو بوٹلز آتے ہیں نیس کیفے کے یہ والے ہیں یہ دیکھئے نیس کیفے کے بڑے بوٹلز ہیں کوفی کے تو یہ سب چیزیں سبر سبر سے ہم لوگ نے یوز کر کے یہ چھوٹے والے کوفی کے بوٹل ہیں تو یہ ساری چیزیں اکھٹے کری ہے اور لگایا ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے سیف ہے کیونکہ کچ میں چیزیں پلاسٹک تو آوائیڈ ہی کرنا چاہیے تو بس وہی پرپس ہے تو اوپر کا سیکشن نیچے کا سیکشن سب میرا میچ ہو رہا ہے ابھی تھوڑا سا یہ کلر فول ہے یہ میں نے بہت سٹارٹ میں جو میں نے اپنا کچھن سیٹ کیا تھا تو میں نے اس کے چھے بوٹلز لیے ویتے تو تین بوٹلز بچے ہوئے ہیں اور تین ٹوڑے ہیں تو یہ کلر فول ڈھککن ہے اس لیے دو ہی کلر فول ایک تو گولڈن ہے باقی یہ والے بھی میں نے اسی ٹائم پہ لیے تھے کچھ زیادہ چیزیں رکھنے کے لیے تو اس کے سلور ہے تو یہ میرے پرانے بوٹلز ہیں یہ میرے نئے بوٹلز ہیں تو یہ ہے میرا کچھن کا نیو لک کچھن کیابینٹ کا تو آپ لوگ بتائیے گا ضرور کیسا لگا پسند آیا کی نہیں پسند آیا کیسا تھا یہ میرا آئیڈیا تو اس کو ضرور شیئر کریے گا مجھے بتائیے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کیا آپ لوگ کو کیسا لگا میرا یہ آئیڈیا یہ دیکھئے کچھ یہاں سے بھی بوٹلز ہیں جو میں نے کھالی کر کے ایمٹی کر کے رکھا ہے مگر یہ اچھے بوٹلز ہیں تو میں اس کو رکھوں گی کیونکہ دیکھنے میں بھی کتے اچھے دکھ رہے ہیں تو یہ سارے بوٹلز بوٹلز میں نے واش کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھے پرانی جو بوٹل تھی جو بھی میں دکھا رہی تھی دال کا دھونے کے بعد کتے نئے ہو گیا ہیں تو مجھے پھیکنے کا دل نہیں ہوا چار پانچ بوٹلز یہ بھی رکھوں گی کچھ ایسی چیزیں جو کبھی کبھی جو یوز ہوتی ہیں اس کے لئے اور اس کو میں نے ایسے ارنج کر دیا کیونکہ وہ اوپا رکھا ہوا تھا تو اس کا گرنے کا ڈر تھا تو میں نے ایسے ارنج کر دیا یہ دیکھیں کافی بھرا بھرا تا دکھ رہا ہے کوئی بات نہیں عادت ہو جائے گی اس کی بھی تو یہ جو بوٹلز تھی اچھی کنڈیشن میں تھے میں نے پھیکے ہوئے ہیں جس میں میں دال رکھتی تھی مجھے لگ رہا ہے ابھی صحیح کنڈیشن ہے اس کو میں فیلحال کے لئے کچھ ٹائم کے لئے رکھتی ہوں اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس میں چیزیں ڈال دوں گی اگر نئی ضرورت پڑی تو میں دیتے 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 فیک دوں گی ابھی تک اس کا وہ بھی لگا ہوا ہے مطلب ہو گئے ہیں پھر بھی اس کو چار سال کو ان بوٹلز کو یوز کرتے ہوئے تو دال والا تھوڑا کم ہینڈی ہوتے نا ایک ٹائم پہ نکالنا مرچی مرچی والے زیادہ یوز میں آتے ہیں تو اس لئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بلیک ڈال سب میں نے شیشے کے اس میں ٹرانسفر کر دیا ہے یہ دیکھئے چنہ ڈال کا تو ایسے میں اوپر لیبل لگا کے رکھتی تھی تو مجھے نکالنے میں ایزی ہوتا میں فیلحال اس کو ڈرور کے اندر اندر کی طرف رکھ دے رہی ہوں تاکہ میں دیکھتی ہوں بعد میں مجھے کیا ضرورت پڑے گی ضرورت نہیں پڑے گی تو دے دوں گی تو اس سائز والے تھے سارے مرچی ورچی کے اس سائز والے تھے میڈیم والے تو اس والے میں نے سارے پھیک دیا ایک دو بچے ہوئے ہیں صرف اور ان سب کو بھی میں ڈسپوز کر دوں گی یہ دیکھئے آج میں نے ان سب بوٹلز کو پھیکا ہے اور نکال نکال کے ایسے ہو گئے تھے پرانے کیچن کیابینٹ تو آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے کیسے میں نے ارگنائز کیا ہے میں نے کیسے پلاسٹک کے بوٹلز کو کچ کے بوٹلز کے ساتھ ریپلیس کیا ہے تو یہ آئیڈیا یہ ٹرک آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے اور یہ دیکھئے جو آپ ریک دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آئیکیا سے لیا تھا اور اس کے تین الگ الگ یہ میں نے بنائے ہوئے ہیں جس کے اوپر میں لیبل کر کے رکھا ہوا ہے فوک اور نائف سپوون تاکہ وہ الگ الگ سیگرگیٹ ہو کے رہیں ایک جیسے ملنی جائیں پہلے میں نے رکھا ہوا تھا ایک ہی اس میں میں نائف بھی رکھتی تھی فوک بھی رکھتی تھی تو جب ایک چیز نکال دوسری چیز گر جاتی تھی اس کو سیگرگیٹ کر کے رکھ دیا تاکہ وہ مکس نہیں ہو وہ گرے نہیں اور یہ دیکھئے میرے پلیٹس کے ریک ہیں تو یہ پلیٹس کے ادھر اس کے نیچے ٹری تھی ٹری میں نے ہٹا دیا میرے ڈائریکٹ واش کرتی اور اوپر رکھ دی تاکہ پانی نیچے چلا جائے اور یہ دیکھئے میں نے ٹری لگا کے رکھی بھی ہے تو یہ تھا میرا پورا کچھن کا تھوڑے سے کچھن کا چھوٹا سا ایک ٹور جو میرے کچھن کیابنٹ کا تھا آپ لوگ نے انجوائی کیا ہوگا اور میرا یہ ٹرک کیسا لگا اگر آپ کو بھی کچھ آئیڈیاز ہوں گے جو میں اس میں کر سکتی ہوں انکلوٹ کر سکتی ہوں اور اس میں میں برش رکھتی ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہے مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور تھینکیو سو مچ فر وات